نمازکار ساتھی اور لاشٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا کہ ری آرینسمنٹ جو سینٹنس ہوتے ہیں یا جیسے پی کیوں آر ایس سے ریٹیڈ کویسنس کا سماویش ہوتا ہے اس میں الگ الگ طریقے کے سماویش کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اور یہ ہم لوگ بات میں نے آپ کو بتایا تھا چاہے ہم لوگ ایسے سے سی جیل کی بات کریں ٹین پلس ٹوک کی بات کریں سی ڈی ایس کی بات کریں انڈی ایس کی بات کریں یا پھر سی ایس ایپ کے پرموشن کے لیے جو ایس ہوتا ہے ان کی بات کریں موسٹ اپ دا ایس میں اس طرح کی کیویسنس کا سماویش ہوتا ہے اور دکت کیا تھی یا تو یہ پوچھے جاتے پی کیوں آر ایس کے روپ میں یا فرس لاس سینٹنس یا سیکنڈ سینٹنس یا فور سینٹنس اس طرح سے ہو کچھ بھی ہمیں ری آرڈرنگ کرنا ہوتا ہے ایک طرح سے اور اسے کے بعد میں ہم لوگ ان کا آنسور دے پاتے ہیں تو کچھ رولز کو لے کر میں نے چرچیں گی تھی دوب اب اس میں میں کچھ ایکزامپل سمجھیں گے ہم پہلے ایجی سمجھیں گے اس کے بعد میں دھیر دھیر ٹف ایکزامپل کی طرف چلیں گے پہلا میرا ایکزامپل ہے گائز کی ون اوپ مائی فرینڈ سراز وینڈ تو لیو ان ای ویلیج اپنیم کا تھا یہ آپ کا پہلا سینٹنس لکھا ہوا ہے اب اس کے آگے آپ کو دیئے گئی سینٹنس میں ایڈ کرنا ہے اور لاس سینٹنس دیا ہوا ہے it didn't like to work یعنی دو سینٹنس آپ کو دیئے گئے ہیں پہلا اور لاسٹ کا اب آپ کو پی کیوں آر ایس میں سے سیکوینس سیٹ کرنی ہے کہ پہلے پی آئے گا یا کیوں آئے گا یا آر آئے گا یا ایسا آئے گا تو سیکنڈ پہ کونس آئے گا ایک سیکوینس کرنی ہے تو سب سے پہلے دیکھے گا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر کار ہمارا جو اسٹیٹمنٹ ہے پہلا وہ کیا کہہ رہا ہے اور انت میں جا کر کے کنکلوجن کیا نکل رہا ہے ان دونوں کے بیچے میں ایک کومبینیشن بنانے کی آفشکتہ ہوتی ہے تو رول کے ساتھ ساتھ ہم لوگ ان کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کیا ایک سیکوینس بنتی جاری ہے تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا ہے دیکھو یہاں تک تو نیمکہ تھا نا آپ دیکھو سب سے پہلی بات آتی ہے کہ یہ میں نے سیمپل سا ایکزامپل لیا جس کا ڈیریکٹ آنسور نکال لیں گے آپ لوگ کہ one day his neighbor told ایک دن اس کے دوست نے اس کو بتائے کہ آپ کو ایک اونٹ خرید دینا چاہیے اور پرتیک فیملی کے پاس every family they had a camel کیا تھا ایک اونٹ تھا اور سو راج بوٹ ایک ایمل اس لیے راج بھی کیا لیایا ایک اونٹ خرید کے لیایا اور کتنے روپے میں لیایا 5000 روپیز ایک کوشٹ اپنے مان لیے آج کل تو اتنے میں کہاں تھا but it was a very fast animal تو دیکھے گا آپ کو یاد ہو تو تو میں نے سو بٹ اور نو والا بھی ایک رول بتایا تھا آپ کو یاد ہو تو اس کو اگر مائن میں سیٹ کریں گے تو آپ کے لئے اور آسانی ہو جائے گی کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کی کس طرح سے سو ووٹ اور نو والے جو ہیں questions آتے ہیں اور جب اس طرح کے questions کا سماویش ہوتا ہے تو پہلے سو والا واقع بنتا ہے اور اس کے بعد میں بٹ والا واقع بنتا ہے تو آپ کو یہ تو کلیر ہو گیا ہوگا ہے کہ سو اور بٹ والے دونوں کی sequence الگ الگ رہے گی یعنی کہ سو والا پہلے آئے گا بٹ والا لاشنے میں آئے گا تو یہ یہ تو آپ کا mind میں کلیر ہوگی اب لگانا ہے ہمیں پی کیوں والا تو پی کیوں والے میں دیکھے گئے سیمپل سی لینگویج میں اگر ہم لوگ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو یہ ڈیریکٹ سیکوینس جو ہے اس کو ایڈ کر رہا ہے کہ ایک دن اس کے پڑوسے نے اسے اوٹ خریدنے کے لئے کہا کیونکہ وہاں اوٹ رکھے جاتے تھے کس کے لئے سامان لانے کے لئے اور ایک دن اس نے پانچ جار میں اوٹ خرید لیا اور یہ بہت ہی یعن کی اوٹ جاوان ہوتا ہے جس کے آپ لوگ انرجیٹک کینیوال کے روپ میں بھی یوچ کر سکتے ہیں کینٹو اس کو کام پسند نہیں تھا تو چھٹا تو اپنا لکھا ہوا ہے تو یہ ایک طریقے سے سیکوینس سیٹ ہو رہی ہے تو یہ میں نے ڈائریکٹ آپ کو آنسوار ڈالنے کی پوسیس کی تھی کہ ڈائریکٹ آپ ایک بار سمجھیں کہ ٹھائی بار کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے ڈائریکٹ تو اس طرح سے ہوگا مگر آپ کو ایکزام میں اس طرح سے نہیں دے گا اتنا ایجی پروسیس کیونکہ جیسے پہلے سو راج والا لکھ دے گا اس کے بعدیں بٹ والا پھر جیسے ونڈے والا پھر ایوری والا تو ہمیں ایک سیکوینس سیٹ کرنی ہے مگر پہلے میں نے کہا کہ سیمپل ٹو کمپلیکس جلیں گے سو دیٹ آپ کو آسانی دے گی کس طرح سے ایک سیکوینس بیٹھتی ہوئی چلے گی تو دیکھو اس میں پی کیوں آرش ڈائریکٹ ٹانسور آ جائے گا کیونکہ پہلے اس کے پڑوسے نے سلا دیئے وہاں اونٹ رکھے جاتے تھے پھر اس نے اونٹ کا خریدا ٹھیک ہے اب دوسرا دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا سا دماغ لگانے رول اپلائی ہوا میں نے جو بتایا تھا دیکھو سو بٹ والا اس طرح سے سو بٹ والے میں میں نے آپ کو بتایا تھا پہلا سینٹنس یہ اور لاشٹ کا ہے فور دا جو آف ہیپیو تو یہ دونوں تو ہمیں دے رکھیں فرسٹ ہے لاشٹ سینٹنس ہمارے پاس میں ہے اب یہ پی کیو آر ایز میں سے کون سی سیکوینس بیٹھتی ہے یہ ہمیں سیٹ کرنے کے آف سکتا رہے گی تو پہلی بات دیکھے گا فور دا فائنل انٹرویو دیکھو یہاں پہ پھر ایک والی فائیڈ ریٹرن ٹیسٹ اور پریلیونری انٹرو اور وہ کوئنگ ٹو اپیر آپ دیکھے گا ان میں سے سب سے پہلی بات تو دیکھے گا ہیڈ دیا ہوا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ہیڈ ہیو اور ہیڈ کے ساتھ ورب کی تھارڈ فرم کا استعمال ہوتا ہے یہ آپ کو میں نے بتایا تھا تو گائز یہاں پر آپ کے سامنے یہ والی چیز تو کلیے روچوکی ہوگی کہ سب سے پہلے آپ کو کیا یوچ کرنا ہے تو دیکھے گا qualified is the qualified the return test تو یہاں پر دیکھے گا action third یوچ کرنی اس لئے سب سے پہلی اگر sequence دیکھے تو اس میں q تو ہمارا بیٹھے گا تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ options میں چاروں options میں q 2 میں ہے تو یعنی r پہلا ہم لوگ کیسے کریں گے تو q پہلا option آ جائے گا اب اس کے بعد میں اگر ہم لوگ چرچائیں کرتے ہیں تو qualified the return test اب بات کرتے ہیں یہاں پہ q ہمارے پاس option آگیا اب اس کے بعد دیکھے گا دوسری بات کیا ہوگا کی return test کر لیا ہے اور شروعات کا into fight کر لیا تو اسی کے بعد and was going to appear اور پھر ہونے جائے کس کے لیے for the final into تو ہماری sequence اگر proper battery تو ہمارا q پہلے آگیا head کے ساتھ action third آگئی اور یہاں بھی دیکھے گا پہلے پہلا into fight ہوگا اور تب ہی تو appear ہونے جائے گی final into کے لیے for the job ہمیں ہٹا دینا تھا تو یہاں پر آنسور دینے میں بہت آسان ہو جائے گی اس طرح سے options میں ہمیں کافی help ملتی تو guys اس طرح سے ہمارا correct answer ہوگا qrsp جوڑے رہے گا next ویڈیو میں ملاقات کرتے کچھ important examples ملتی ملتی